السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ڈاکٹر محمد ریاض قرآن تریپی کے عنوان کے ساتھ آپ کی خدمت میں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول کریم اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں صحت کے حصول کے لئے قرآن مجید جیسی شافی کتاب سے نوازا نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات سے نوازا قرآن مجید جہاں انسان کے لئے ہدایت کا باعث ہے وہی انسان کی روحانی جسمانی صحت کا بھی باعث ہے اور نبی کریم علیہ السلام نے جتنے طریقے جتنے رویے اپنی مسلم امہ کو دیئے یہ سارے کے سارے انسان کے چین امن سکون راحت کا اور حقیقی زنگی کا باعث ہیں اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو عبادات کے انسان کے جسم کے اوپر کیا کیا مصبت اثرات مرتب ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی اب سائنس بری واضح بات کر چکی ہے اور عبادات کے انسان کے اوپر روحانی طور پر جسمانی طور پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں کن عبادات سے کس طرح سے انسان صحتیاب رہتا ہے اپنی بیماریوں سے کیسے نجات پاتا ہے اس کے اوپر الحمدللہ ہم پچھلے کئی سالوں سے تحقیق کا کام کر رہے ہیں عبادات کے انسان کے جسم پہ مرتب ہونے والے مصبت اثرات کے اوپر جب باتچیت کی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ وضو کرنے سے بلڈ پریشر ٹھیک ہو جاتا ہے رکو لمبا کرنے سے گردے کی پتھری نکل جاتی ہے سجدہ لمبا کرنے سے سائنوسائٹس کے مرگی کے امراض ٹھیک ہو جاتے ہیں جی جناب آج آپ سب کو رمضان مبارک کا پہلا روزہ بہت ہی عقیدت کے ساتھ آپ سب کو مبارک ہو اللہ رب العزت ہمیں رمضان مبارک کی تجلیات عطا فرمائے اللہ رب العزت ہمیں رمضان مبارک کی برقات عطا فرمائے ہمارے دلوں کو رمضان کے اثرات کے ساتھ منور فرمائے آج ہم بات کریں گے روزے کے انسان کے جسم کے اوپر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں جب انسان روزہ رکھتا ہے تو روزے کے پہلے ایک اور پہلا اور دوسرا دن یہ مشکت والا ہوتا ہے اور روزے کی حالت میں جب انسان پہلے دن کھانا بلکل علصوبہ کھاتا ہے گویا کہ سہری کرتا ہے تو سہری کرنے کے بعد تقریباً آٹھ گھنٹے تک جب وہ بلکل کچھ بھی نہیں کھاتا اور پیتا تو آٹھ گھنٹے گزرنے کے بعد آٹھ گھنٹے کی جو فاقہ کشی ہوتی ہے آٹھ گھنٹے کا جو اس نے روزہ رکھا ہوتا ہے اس کے جسم کے اندر جتنی خوراک ہے ساری جذب ہونا شروع جاتی ہے اور ساری ڈائجیسٹ ہو جاتی ہے اور ایک سے دو دن انسان کو جسم کے اندر تو اسی تمزوری محسوس ہونے لگتی ہے اور کبھی سردرد سستی کا آنا یا نیند کا غلبہ یہ علامات رہتی ہیں دو دن کے بعد تیسرے سے پانچھے دن تک جب انسان روزے کی حالت میں رہتا ہے تو اس سے انسان کے جسم کے اوپر جو سرات مرتب ہوتے ہیں انسان کے جسم کے اندر موجود سٹور شدہ کولیسٹرول اور موجود سٹور شدہ گلوکوز یہ جسم استعمال کرنا شروع کرتا ہے انسان بھوک کو محسوس کرتا ہے اور بھوک کو محسوس کرنے کی وجہ سے روزے کی وجہ سے جسم میں جو پہلے سے سٹور کولیسٹرول ہوتا ہے پہلے سے سٹور گلوکوز ہوتا ہے جسم اسے استعمال کرنا شروع کرتا ہے اور جسم جب اسے استعمال میں لے کر آنا شروع ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے کولیسٹرول لیول ڈاؤن ہونا شروع ہوتا ہے اور جب کولیسٹرول لیول انسان کا ڈاؤن ہونے لگتا ہے تو اس سے ڈائیوٹیز کے اثرات کم ہو جاتے ہیں یعنی کہ ایک شخص کا اگر کولیسٹرول لیول کنٹرول ہونا شروع ہو جائے تو کنٹرول ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر شگر کی مرض کے اس کے اوپر اٹیک کرنے کے اثرات اتنے ہی کم ہو جاتے ہیں جتنا کولیسٹرول لیول اس کا کنٹرول ہو جاتا ہے جب انسان تین سے پانچ دن تک اسی رہرسل میں اسی پریکٹس میں چل رہا ہوتا ہے تو اس رہرسل اور اس پریکٹس کی وجہ سے انسان کے جسم کے اندر کولیسٹرول لیول اس کا مینٹین ہونا شروع ہو جاتا ہے اور جسم کے اندر فالتو انرجی فالتو گلوکوز جو جسم کے اندر کسی بھی طرح سے سٹور ہوا وہ ہوتا ہے وہ کنٹرول ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے بیماریاں کنٹرول ہونا شروع ہو جاتی ہیں جیسے انسان تین دن سے پانچ دن تک روزے کی حالت میں رہتا ہے تو روزے کی حالت میں رہنے کی وجہ سے جسم کے اندر جو موجود گلوکوز ہے اور جو طوانائیوں کی دیگر پروٹینز ہیں انہیں جگر کو مینٹین کرنے کے لیے جگر کو ورک آؤٹ زیادہ کرنا پڑتا ہے اور اس کی وجہ سے چکنائیاں بھی ڈائجیسٹ کرنی ہوتی ہیں اس کے لیے جب یہ تین سے پانچ دن گزرتے ہیں تو جگر کو قدرے ریسٹ ملنے لگتا ہے اور جگر اپنی کارگردگی کو پہلے سے زیادہ بہتر بنانا شروع کر دیتا ہے جب انسان روزے کے اندر مزید آگے بھڑتا ہے اور روزہ رکھتا ہے تو روزہ رکھنے سے جیسے ہی پانچ دن سے لے کر تقریباً پندرہ دن کا دو ہفتے تک کا اس کا جو دورانیاں گزرتا ہے اس دو ہفتے کے اندر جسم کافی حد تک اس بات کے لیے امادہ ہو چکا ہوتا ہے کہ اس نے کچھ دیر بھوکا رہنا ہے اس کی وجہ سے اس کے موڈ کے اندر جو تبدیلی آتی ہے وہ تبدیلی بیلنس ہو جاتی ہے اور جسم اس نیچر کے اوپر کام کرنا شروع کرتا ہے کہ وہ جسم کے اندر چکنائیوں کو برن کرنا شروع کر دے چکنائیوں کو ڈیجسٹ کرنا شروع کر دے جسم اپنی اس کارگردگی کو اپنے افعال کو بہتر طریقے سے اختیار کر دیتا ہے کہ جسم میں فالتو چربی، سٹور کی ہوئی گلوکوز اور کاربو ہائیڈریٹس ایسے تمام غزائی اجزاء جو جسم میں سٹور ہو چکے ہوتے ہیں ان سٹور ہوئے اجزاء کی وجہ سے اب جسم ان کو اپنی ضرورت کے لیے جسم کی ضرور پورا کرنے کے لیے جسم انہیں اپنے استعمال میں لے کر آتا ہے اب چونکہ آپ روزے سے ہوتے ہیں آپ نے روزہ رکھا ہے اور اب آپ نے ایک ہفتہ روزے کے اندر گزارا تو اس ایک ہفتے کے اندر بنیادی طور پر روزہ آپ کے جسم کو اس نئے فنکشن کے لیے پریپیڈ کر دیتا ہے اس نئے فنکشن کے لیے تیار کرتا ہے کہ آپ کے جسم کے اندر جتنے کاربو ہائیڈریٹس ہیں جتنے کولیسٹرولز ہیں جتنے پروٹینز کے لیولز ہیں انہیں ریگولیٹ کرنا شروع کرے اور انہیں اپنے استعمال میں لے کر آئے جیسے ہی یہ پروٹینز اور یہ کاربو ہائیڈریٹس اور یہ کولیسٹرولز استعمال میں آنا شروع ہوتے ہیں اس سے آپ کا دفاعی نظام بھڑنا شروع ہوتا ہے اور اس دفاعی نظام کے ساتھ ساتھ جسم کے اندر موجود چربی یہ کنٹرول ہوتی ہے اور آپ کی جیسے ہی کولیسٹرول آپ کا کنٹرول ہونے لگتا ہے آپ کے جسم کے اندر یہ کیمیابی تبدیلی آنے لگتی ہیں تو اس کے نتیجے میں آپ کا ہارٹ اٹیک کا خطرہ انتہائی کم ہو جاتا ہے جب جسم آپ کے جسم میں موجود یہ فالتو مادے اپنی ضرورت میں استعمال کرتا ہے اور جسم کے لیے ان کو استعمال میں لانا شروع کرتا ہے تو اس کے نتیجہ میں خون کی شریانیں اور وہ رگیں جو کہ خون کے گارہ ہونے کی وجہ سے جسم کے اندر چکنائی کے زیادہ ہونے کی وجہ سے جو ٹھک ہو جاتی ہیں گاری ہو جاتی ہیں وہ چکنائی کنٹرول ہونا شروع ہوتی ہے اور خون کی رگیں بہت اچھے بہتر انداز میں اپنی پرفارمس جو ہے وہ پرفارم کرنے لگتی ہیں اور جس کے نتیجے میں آپ کے ہارٹ کے بہت سارے ایشوز سالو ہونا شروع ہو جاتے ہیں جب جسم اس نیچر پہ کام کر رہا ہوتا ہے اور جسم اپنی باڈی کے اندر فالتو فاسد مادوں کو اپنے استعمال میں لاکر جسم کو ریگولیٹ کرتا ہے تو اس کے نتیجہ میں ہمارے سیلز کے اوپر باڈی کے اوپر آکسیجن لیول بہت اچھا مینٹین ہونے لگتا ہے باڈی میں جیسی آکسیجن لیول مینٹین ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں پندرہ سے تیس رمضان تک کا جو یہ عرصہ ہے اس عرصہ میں جسم باڈی کے اندر ڈی ٹاکسیفیکیشن کا عمل شروع کر دیتا ہے جسم کے اندر فاسد مادوں کو جسم سے خارج کرنے کا پروسس شروع ہو جاتا ہے جسم کے اندر بلڈ کا فلو اچھا ہوتا ہے آکسیجن لیول اچھا ہونا شروع ہو جاتا ہے اور جیسے ہی بلڈ کا فلو اور آکسیجن لیول اچھا ہوتا ہے تو ماہرین یہ بتاتے ہیں کہ پندرہ روزے سے لے کر تقریباً آپ کے آخری روزے تک یہ جو دو ہفتے کا دورانیاں ہے یہ دو ہفتے کا دورانیاں جسم کے اندر باڈی کو ڈی ٹاکس کرنے کا کام شروع کرتا ہے گویا کہ باڈی کے اندر ڈی ٹاکسیفیکیشن شروع ہو جاتی ہے جیسے ہی باڈی کے اندر ڈی ٹاکسیفیکیشن کا عمل شروع ہوتا ہے جسم اپنے اندر سے روزہ جسم کے اندر سے فاسد مادوں کو خارج کرنے لگتا ہے فاسد مادوں کو نپٹانے لگتا ہے تو جسم کے اوپر آساب کے اوپر دباؤ کم ہو جاتا ہے اور جب دباؤ کم ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں ایک ہارمون جسے کورٹیزور ہارمون کہتے ہیں یہ ہارمون اپنے لیول سے کچھ کم ہونے لگتا ہے جیسے ہی باڈی کے اندر دماغ سے نکلنے والا یہ ہارمون کم ہونا شروع ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں آسابی دباؤ یہ ختم ہو جاتا ہے نیند اچھی ہو جاتی ہے ذہنی تناؤ اچھا ہو جاتا ہے آساب ریلیکس ہونے لگتے ہیں جس کی وجہ سے پٹھوں کی تھکان پٹھوں کی دردیں یہ بڑی حد تک کنٹرول ہو جاتی ہیں اور یہ اس حد تک کنٹرول ہوتی ہیں کہ ان کے کنٹرول ہونے سے دماغ کے نئے خلیات بہت تیزی سے بننے لگتے ہیں جب انسان کے نئے خلیات بہت تیزی سے بنتے ہیں تو اس کے نتیجہ میں آسابی دباؤ کم ہو جاتا ہے تینشن کم ہو جاتی ہے انگزائیٹی کم ہو جاتی ہے سٹریس انسان کا کم ہو جاتا ہے اور بہت ساری ایسی بیماریاں جیسے الزائمر جزیز جس میں ہاتھوں کے اندر کپ کپاہٹ ٹریملنگ یہ مرض رہتا ہے امر یہ مرض اولڈ ایج کے اندر ہوتا ہے یہ کنٹرول ہونا شروع جاتا ہے روزے کے اثرات بہت زیادہ جو دفاعی طور پر ہمیں دیکھنے میں ملتے ہیں وہ ایک بہت مؤثر اثر میں یہ ملتا ہے کہ یہ ارتقاض کی قوت کو توجہ کی قوت کو بڑھا دیتا ہے اور روزہ بہت حد تک ہمارے جسم کے اندر ہماری یاداشت کو بہتر کر دیتا ہے اگر ہم روزے کے اوپر بات کریں اور روزے کے باقی اثرات کے اوپر اگر اس کا ہم جائزہ لیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ روزہ صرف ہماری روحانی تربیت کا ہی باعث نہیں ہے بلکہ یہ ہمارے میزاج ہمارے رویے اس کو بھی ختم کرتا ہے معاشرے کے اندر پوزیٹیو ایٹیسٹیوڈ پیدا ہوتا ہے روزے کے ذریعے سے انسان رمضان و مبارک میں روزے کی برکات کو کیفیات کو خود محسوس کرتا ہے اور اس کی کیفیت کو محسوس کرتا ہے جیسے ہی روزے کا ماہ رمضان کا اعلان ہوتا ہے تو انسان کی کیفیت بدلنا شروع ہو جاتی ہے اور ہماری صدقہ دینے کی کیفیت ہماری خیرات کرنے کی اور اس طرح کے جب رویے ہمارے مبارک میں جب شروع کرتے ہیں تو ان رویوں کے وجہ سے معاشرے کے اندر سے سٹریس پریشانی انگزائیٹی یہ ساری چیزیں انسان کی نکلنے لگتی ہیں اور انسان بہت زیادہ تازہ اور انسان بہت زیادہ فریش ہونے لگتا ہے روحانی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی اگر روزے کے اثرات انسان کو پتا چل جائیں کہ اس کا فائدہ انسان کو کس حد تک زیادہ ہے تو یقیناً اس کی تحقیقات جتنی سامنے آ رہی ہیں جتنے نتائج سامنے آ رہے ہیں یہ نتائج جب سامنے آنا شروع ہو جائیں اور آپ لوگ ان کو اپنی آنکھوں سے اگر ان کا مشاہدہ کر لیں تو یقیناً وہ دن دور نہیں ہوگا جب ہر شخص روزہ رکھے گا اب روزہ ایک اور بہت زیادہ اہم کام کرتا ہے ہم پورا سال بھر میں اپنی مصروف کن زنگی گزارنے کی وجہ سے ہم اپنے ڈسپلن کو اپنے ذابطے کو زنگی گزارنے کے نظم و نسک کو چھوڑ دیتے ہیں روزہ ہمیں پابند کرتا ہے کھانے پینے کے وقت کا روزہ ہمیں پابند کرتا ہے گویا کہ ہماری زنگی کے سائیکل کو یہ دوبارہ بیلنس کرتا ہے اب آپ اگر ہی چاہتے ہیں کہ آپ اس رمضان میں جہاں عبادات کے ذریعے سے اپنی روحانی ترقی قائم کریں وہیں آپ روزہ رکھ کر خوراک میں اعتدال رکھ کے آپ اپنے جسم کو بہت ساری بیماریوں سے بچا سکتے ہیں اب رمضان کے بعد اگر آپ اپنے آپ کو سید مند رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کوشش کیجئے کہ معمول بنائیے کہ کھانا دن میں دو دفعہ کھائیے دوسرا اپنے کھانے کے وقت کو مقرر کیجئے اور تیسرا کھانا آپ جہاں سنت کو مدرزر رکھتے ہوئے کھائیے یعنی کہ خوب کھانا چبا کے کھائیں اور کچھ بھوک چھوڑ دیں یعنی کہ مکمل طور پر سیریاب ہو کر آپ جہاں وہ کھانا نہ کھائیں تو آپ یقیناً جو آپ کو رمضان میں صحت کے ادبار سے فائد دیں گے وہ اگر آپ ان دو باتوں کا خیار رکھیں تو سال بھر آپ جہاں وہ اپنے آپ کو ہیلدی رکھ سکتے ہیں روزہ ایک مراقبہ بھی ہے روزہ ایک ایکسرسائز بھی ہے روزہ انتہائی اہم عبادت بھی ہے جو آپ کی دنیا آخرت کی دونوں کی نعمتوں کو بڑھانے کا ذریعہ ہے رمضان کے علاوہ اگر آپ اپنے آپ کو اس بات کا عادی کرتے ہیں کہ ہفتہ میں دو دن جمعیرات کے دن اور سونوار کے دن پیر کے دن روزہ رکھیں تو یہ مسنون ہے یہ آپ کو نبیلی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی عطا کرنے کا ذریعہ بنے گا اور آپ کی صحت کو بہت زیادہ بھرپور اور اچھا برانے کا ذریعہ بنے گا اور خاص طور پر وہ لوگ جن کو بھوک کا عرضہ رہتا ہے اپرٹائٹ رہتے ہیں میدے کی تکالیف رہتے ہیں اگر ہفتہ بھر میں دو دن روزہ کا احتمام کریں تو انہیں ان تکالیف کے اندر بہت جلدی فائدہ ہونے لگے گا اسی طرح مہینے میں تین دن آیام بیز کے روزے تیرہ چودہ پندرہ چاند کی تیرہ چودہ پندرہ تاریخ کے اگر روزے کا معمول بنایا جائے تو آپ اس سے بھی بہت زیادہ بیماریوں سے محفوظ ہو سکتے ہیں ہم اس بات کی نیت عظم ارادہ کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے حبیب کے صدقے ہمیں ان عبادات کی برکات بھی عطا فرمائے اور ان عبادات کو اس طرح سے کرنے کی طفیق عطا فرمائے جس طرح سے حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ العجمائین نے ان عبادات کو پرفارم کیا اللہ ہم سب کا حمی و ناصر ہو روزے میں بے تہاشا گھریاں ایسی ملتی ہیں جو کہ قبولیت کی ہیں اپنے لیے مسلم امہ کے لیے ہر طرح ہر طرح کی ازمائش سے ہر طرح کی بیماری سے بچاؤ کے لیے دعا مانگیں جزاکم اللہ خیر